بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ عربی پراتھا متبک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں متبک سعودی عربیہ کا ایک فیمس سٹریٹ فوڈ ہے پاکستان میں بھی یہ بہت فیمس ہے تو چلے اس بہت ہی فیمس اور مزیدار عربی پراتھے کو بناتے ہیں پہلے ہم عربی پراتھے کی دو تیار کر لیں گے اس کے لئے ڈیڑھ کپ میدہ لیں گے اور اس میں دو ٹیبل سپون آئل کے شامل کریں گے ون ٹیسپون نمک ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اب نیم گرم پانی سے اس کی دو بنائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ویسے ہی اس کی دو بنے گی ہلکی سی سوفٹ دو بنے گی تقریباً آدھا کپ کے جتنا پانی اس میں یوز ہوا ہے اب ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا کر اسے مزید گوندیں گے اب اس کا پیڑا بنا لیں گے اور بطن میں بھی آئل لگا کر اسے رکھ دیں گے ڈو پر بھی آئل لگا دیں گے اور اسے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اب پراتے کی فیلنگ تیار کر لیں گے ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے تیل جب گرم ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ کر کے ڈال دیں گے پیاس کو ہلکا سے سوفٹ کر لیں گے فلیم ہمارا میڈیم ہائی ہے پیاس ہلکی سے سوفٹ ہو چکی ہے اور ہلکا سے اس پر کلر بھی آ چکا ہے اب اس میں ڈیر ٹی سپون لیس انا درگ کا پیسٹ ڈال دیں گے اسے بھی ہلکا سے فرائی کر لیں گے اب اس میں تقریباً دو سو پچاس گرام چکن کا کیمہ شامل کریں گے اور اسے بھی پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے میکس کریں گے اسے اتنا بھونیں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں کچھ مسائلے شامل کر دیں گے کٹاوہ سوکھا دھنیا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کٹی بھی لال میچ نمک 1 ٹی سپون کالی میچ پاوڈر 1 ٹی سپون بھونہ اور کٹاوہ زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون چکن پاوڈر تمام مسائلے شامل کر کے اسے میکس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے تاکہ مسائلے جلے نہیں اچھی طرح سے تمام مسائلوں کو ایک سے دو منٹ تک ہم بھون لیں گے چکن کا کیمہ تیار ہو چکا ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے کیمہ کو تھنڈا کرنے کے بعد ایک بول میں ڈالیں گے اب اس میں چار ادد ہری پیاز کا گرین پارٹ باریک کٹ کر ڈالیں گے تقریباً آدھی گڑی ہرے دھنیا کی کٹ کر ڈالیں گے اور ایک میڈیم سائز کا ٹی مارٹر باریک چاپ کر کے ڈالیں گے ٹیمارٹر کے بیج اور گودہ ہم شامل نہیں کریں گے چار ادد ہری مرچ بڑی والی جو کہ تیکھی نہیں ہوتی چاپ کر کے ڈالیں گے وان فورٹ ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون کالی مرچ بھی ایٹ کر دیں گے اب اسے سپون سے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے پراتھے کے فیلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب دو کے ہم پیڑے بنا لیں گے اس ڈو کے تقریباً چار پیڑے بنیں گے یعنی ڈیڑھ کپ میدے سے چار پراتھے بنیں گے پیڑے بنا کر ان پر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اب ایک ایک کر کے ہم انہیں بیلیں گے سفیس پر بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور ہاتھوں پر بھی لگا لیں گے اب ایک پیڑے کو ہاتھ سے ہی تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے اب اسے ہم بیلن سے بیلیں گے بیلن پر بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں گے یا ہم نے ڈرائے میدہ بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے ہمیں اس کی بڑی سی اور پتلی سی روٹی بنانی ہے اسے اتنا پتلہ بھی لیں گے کہ کاؤنٹر کا کلر ہمیں نظر آنے لگے ہاتھ سے اس کی سائٹس کو مزید پھیلا دیں گے اب اس کے سینٹر میں فلنگ بھریں گے فلنگ کو ریکٹینگل شیپ میں رکھیں گے اب فلنگ کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور ایک انڈا توڑ کر اس میں بھر دیں گے اس پر ایک چھٹکی نمک چھڑک دیں گے اب روٹی کی سائٹس کو احتیاط سے اٹھا کر اسے کور کریں گے کہ نارو کو ہاتھ سے الکا سا پریس کرتے جائیں گے فلنگ اچھے سے کور ہو چکی ہے اب اسے احتیاط سے اٹھا کر تبے پہ ڈالیں گے ڈو کو ہم نے بہت باریگ بیلا تھا لیکن یہ کہیں سے بھی پھٹی نہیں ہے اب اسے ہم تبے پہ ڈالیں گے تبے پہ تھوڑا سا آئل لگا کر اسے گرم ہونے دیں گے اب اسے اس پر ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم لو رکھیں گے اور ایک منٹ تک اسے پکنے دیں گے اب ٹاپ سرفیس پہ بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اسے اب ہم پلٹ دیں گے ایک منٹ تک اسے بھی پکنے دیں گے اب اس پر دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور اسے دوبارہ پلٹیں گے دونوں سائٹس پہ اچھا سا کلار آنے تک اسے پکائیں گے اور ضرورت پڑھنے پر ایک سے دو ٹیبل سپون آئل کے ہم مزید ڈالیں گے اب اس کی سائٹس کو بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے چاروں طرف سے اسے سیکیں گے اربی پراتھا متبک ریڈی ہے اب اسے متبک پر سے اتار لیں گے اب اس گرما گرم پراتھے کو کٹ کر اس کی فلنگ کو دیکھتے ہیں جس بھی نائف سے آپ اسے کٹ کریں وہ بلکل تیز ہونا چاہیے بہت ہی زبردست پراتھا بنا ہے چکن اور انڈے کی فلنگ سے بھرا ہوا اسے ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا اسی طرح سے دوسرے پراتھے کو بھی پتلا سا بیل کر سینٹر میں فلنگ رکھ دیں گے اور فلنگ میں جگہ بنا کر ایک پورا انڈہ اس میں بھر دیں گے کوشش کریں کہ انڈہ زیادہ بڑے سائز کا نہ ہو ایک چھٹکی نمک کو چھڑ کر چار اس سائٹس کی ڈو سے فلنگ کو کور کر دیں گے تمام پراتھوں کو اسی طرح سے بنا کر ہم فرائی کریں گے ریسپی اگر اچھی لگی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجے گا ٹرائی کر کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا میں آج میں آپ کے ساتھ پین ویل سموسا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی بجٹ فرینلی ریسپی ہے اور ایزی ٹو میک بھی ہے تو چلے چل کر بناتے ہیں پوٹیٹو پین ویل سموسا پین ویل سموسا بنانے کے لیے پہلے ہم اس کی فلنگ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے دو میڈیم سائز کے بوائل آلو میش کر کے ایک بول میں ڈالیں گے اب اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز باریک چاپ کر کے ڈالیں گے ساتھ ہی تھوڑا ہرہ دھنیا بھی کٹ کر شامل کر دیں گے ایک ادد ہری میرچ کو باریک چاپ کر کے ڈالیں گے اب اس میں کچھ ڈرائی مسائلے شامل کر دیں گے نمک ہافٹی سپون لارمش پاوڈر ہافٹی سپون بھنار کٹاوہ سفید زیرہ ہافٹی سپون کٹیوی لارمش ہافٹی سپون چاٹ مسالہ ہافٹی سپون بھنار کٹاوہ دھنیا ہافٹی سپون اور ون فورٹ ٹی سپون گھر مسالہ پاوڈر نمک ہمیچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کا میاں زیادہ کر لیں پھر دو ٹیبل سپون لیمو کا جوس اس میں شامل کریں گے یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں اب ان تمام مسالوں کو آلووں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں ون ٹی سپون لیسنہ درک کا پیش شامل کریں گے جو کہ تمام مسالوں کے ساتھ ڈالنا مجھے یاد نہیں رہا اب اسے بھی مکس کر لیں گے ہاتھ سے مکسنگ زیادہ اچھی ہوگی فلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی ڈو تیار کر لیں گے اس کے لئے ایک کپ میدہ ایک بول میں ڈالیں گے دو چٹکی اچوائن شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون آئل کا ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے انہیں مکس کر کے پانی سے ہم اس کی ڈو تیار کر لیں گے جو آئل ہم نے اس میں ڈالا ہے اسے بھی میدے میں اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے پانی سے اس کی ڈو تیار کریں گے جس طرح سے ہم نارمل آٹا گونتے ہیں ویسے ہی اس کی ڈو تیار ہوگی لیکن بہت زیادہ سوفٹ ہم اسے نہیں کریں گے اب ہاتھ پر تھوڑا سا آئل لگا کر دو کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کا ایک بول بنا کر اسے ہم بول میں رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لئے ہم اسے رشتے دیں گے اب ہم اس کی سلیری تیار کر لیں گے تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون میدے کے ایک بول میں ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہم شامل کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے پانی ایک ساتھ شامل نہیں کریں گے ورنہ اس میں لمس پڑ جائیں گے اس کا ہمیں بالکل پتلا سا گھول تیار کرنا ہے ڈھائی ٹیبل سپون میدے میں تقریباً ون فورت کپ پانی کا ڈل جائے گا ادھر ڈو بھی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی بڑی سی روٹی بھیل لیں گے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈس کر کے ڈوک اس پہ ڈال کے اس کی روٹی بھیل لیں گے اس کی ایک پتلی سی اور بڑی سی روٹی بھیل لیں گے اتنی پتلی روٹی ہونی چاہیے اب روٹی میں ہم فلنگ بھر دیں گے اس فلنگ کو پوری روٹی میں پھیلا کر فل کریں گے اسپون کے ذریعے سے اسے پھیلا دیں گے اب ہم اسے رول کر دیں گے اس کے لئے ایک سائٹ سے کنارے اندر کی طرف فول کریں گے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم اسے فول کرتے چلے جائیں گے اور آخر میں ان کناروں کو ہاتھ سے اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اب ہم اس کے سمو سے کٹ کر لیں گے اس کے لئے ایک تیز نائف کو ہم یوز کریں گے سینٹر سے اسے کٹ کرنا شروع کریں گے نائف تیز ہوگی تو یہ آسانی سے کٹ جائیں گے کٹنے کے بعد تھوڑی سی اس کی شیپ خراب ہوگی اسے ہاتھ سے سیٹ کر لیں گے اور اسے پریس کر دیں گے اب ہم اسی طرح سے تباہم سمو سے کٹ کر لیں گے اسے ہاتھ سے شیپ دے لیں گے اور اسے ہلکا سا پریس کر دیں گے اسے اس کی شیپ بہت اچھی ہو جائے گی تمام پین ویل سمو سے فرائے ہونے کے لئے ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈیپ فرائے کریں گے اس کے لئے ایک پین میں آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور سلری کو بھی سپون سے اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے اب ایک سمو سے کو سلری میں ڈیپ کریں گے اور جو ایکسرا سلری ہوگی اسے ہم جھاڑ دیں گے اور اسے ہم گرم آئل میں ڈالتے جائیں گے تمام سمو سے جب ہم ڈال دیں گے تو فلیم کو ہم میڈیم لو کر دیں گے دو منٹ انہیں فرائے ہوتے ہو چکے ہیں جن کا کلر گولڈن ہو جائے انہیں ہم پلٹ دیں گے اس طرح سے انہیں پلٹتے جائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں انہیں فرائے ہونے میں اب ان پر بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے اب پلٹ پر ٹیشوز لگا دیں گے تاکہ ایکسرا آئل جو ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اسے طرح سے تمام سمو سے ہم فرائے کر لیں گے ریسپ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ان نئے انداز سے بنے آلو کے سموزوں کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی مجھے ضرور دیجئے گا بہت ہی کرسپی بنتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ